تیرے پیار میں میں مر جاواں تیرے نام یہ دل کر جاواں دوستو اس گانے کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی سال 1999 میں آئی فلم ہوگی پیار کی جیت کا نام تو آیا ہی ہوگا جو اپنی دمدار سٹوڈی اور کرداروں کے ساتھ پردے پر کافی زیادہ سفل ہوئی تھی اسی فلم میں ایک کردار تھا میگھا سنگھا جنہیں فلم میں آجے دیفگن کے ساتھ لب کے مسٹری پردے پر شیئر کردی دیکھا گیا فلم میں اسی کردار میں نظر آنے والی آدھاکارہ کو جب لوگوں نے دیکھا تو ایک بار کے لیے ان کی نگاہیں ٹھہر گئیں ان کی بڑی بڑی آنکھیں سنہرے بال گلابی ہونٹ اور مسکراتا ہوا چہرہ آج سب کی ذہن میں ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم میں میگھا سنگھ کے ساتھ گی بھرے کردار میں نظر آنے والی آدھاکارہ آج کہاں ہیں کیا کرتی ہو اور کیسی دیکھتی ہیں اگر آپ بھی ان سے جڑی ان سبھی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو بس بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے ان تک ساتھ اس ٹیلنٹڈ اب نیتری کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں پولی وڈ کی یادگار فلم ہوگی پیار کی جیت میں میگھا سنگھ کی بھومی کا نبھانے والی آدھاکارہ کا اصلی نام ہے نیہا باج پائی جن کا جن مٹھار اپریل انہی سو پچھتر کو ناندیر میں ہوا اس لئے ان کی سارے پڑھائی یہی سے ہوئی بات کی جائے ان کے ایکٹنگ کریر کی تو بتا دے انہوں نے اپنے کریر کی شروعات کی انہی سو انٹھانوے میں آئے فلم قریب سے کیونکہ پردے پر کچھ سپھل نہیں ہو پائی جس کے چلتے انہیں اس فلم سے زیادہ سپھلتا حاصل نہیں ہوئی پر کیونکہ اس فلم میں انہوں نے اپنے 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 سے سب کو کافی امپریس کیا اسی کے چلتے انہیں آگے کئی فلموں میں کام کرنے کے موقع ملے جہاں سال انہی سو انینیانوے میں آئے فلم ہوگی پیار کی جیت میں انہوں نے میک ہاسنگ کا کردار بھایا جسے درشکوں نے خوب پسند کیا اسی کے چلتے آج بھی یہ اپنے اسی کردار سے کافی زیادہ پاپلر ہیں بتا دے ان فلموں کے ساتھ یہ فضہ احساس اور مسکان جیسے فلموں کے لیے جانی جاتی ہیں لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کو آج پردے پر آئے قریب بائیس سال ہو گئے ہیں اسی کے چلتے فلم میں اس رول میں نظر آنے والی اداکارہ نیہا باج پی بھی آج پہلے کے مطابق بہت بدل گئی ہیں بات کریں ان کے آج کی تو بتا دیں آج چھالیس سال کی عمرک کمپلیٹ کر چکی ہیں اس عمرکہ سر ان کے چہرے پر صاف دیکھتا ہے آج ان کا چہرہ پہلے کے مطابق کافی بے جان نظر آتا ہے ساتھ ان کے لمبے لمبے پال آج انہوں نے کافی چھوٹے کروا لیئے ہیں جس کے چلتے ان کا لک پہلے کے مطابق کافی زیادہ الگ نظر آتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں جہاں فلم میں انہیں سوٹ سلوار پہنے کافی سادے لباس میں دیکھا گیا وہیں آج یہ مورڈن اور سٹالش ڈرسز کیری کرتی ہیں اور اس کے باوجود یہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں دیکھتی جتنی پہلے دیکھتی تھی بات کے جائن کی نیجی زندگی کی تو بتا دیں انہوں نے سال دوہزار چھے میں اب نیتہ منوج باج پیسے شادی کر لی جن سے آج انہیں ایک بیٹا بھی ہے اور نیہا آج اپنے اسی پریوار کو سنبھالتی ہیں جس کے لیے انہوں نے کافی لمبے سمیں سے اپنے کریر کو ورام دے رکھا ہے انہیں آخری بار سال دوہزار نو میں آئے فلم ایسٹ فیکٹری میں دیکھا گیا جس کے بعد یہ کسی اور فلم میں نظر نہیں آئیں تو دوستو اب انیتری نیہا باج پیسے کا یہ بدلہ ہوا روپ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا آپ ان کے آج کے بارے میں جان کر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولوور جگت سے جڑی ایسی انٹرسٹنگ خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں